موسیقی موسیقی سلام علیکم موسیقی موسیقی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سکھانے والے ہیں جی وینڈوز انسٹال کرنا اپنے لیپ ٹوپ یا پی سی میں آپ وینڈوز کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اس کا آج ہم کمپلیٹ پروسیجر بتائیں گے سٹیپ بے سٹیپ تو ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہ کونٹیس ویڈیو بھی ہے تو اب جو ہم وینڈوز انسٹال کرنے والے ہیں وہ ہے جی وینڈوز 11 اس کے لیے آپ کے پاس یو ایس بی یا پھر وینڈوز 11 کی ڈی ویڈی بغیر اگر مارکیٹ سے ملتی ہے تو وہ آپ پرچیز کر لینا یا تو آپ وینڈو بوٹیبل ڈیوائس بنا لیں اپنے لحال ہمارے پاس موجود ہے جو وینڈوز 11 کے یو ایس بی یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یو ایس بی موجود ہے اس کو ہم اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں لگائیں گے تو یو ایس بھی لگانے کے بعد آپ کو اپنا پی سی یا لیپ ٹوپ ایک بار ری سٹارٹ کر لینا ہے یہاں سے یہ میں ری سٹارٹ کر لیتا ہوں تو ری سٹارٹ ہوتے ہی آپ نے اپنے ایف ٹویل کا بٹن پریس کرنا ہے کاؤنٹی نیس لیو جب تک یہ بوٹ مینیو میں نہیں چلا جاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ بوٹ مینیجر آگیا اس کا اب ہم اپنی کوئی بھی ڈیوائیس جس سے ہم ونڈو انسٹول کرنا چاہتے ہیں اس ڈیوائیس کو ہم سیلیکٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر موجود ہے یہ یو ایس بی ایچ ڈی ڈی کے نام سے ڈیوائیس آ رہی ہے تو جو بھی آپ یو ایس بی یا پھر ڈی وی ڈی لگائیں گے اس کا نام یہاں پر ونڈوز کے بوٹ مینیجر میں آپ کو شو ہو جائے گا تو آپ نے وہ سیلیکٹ کر کے سیمپل انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے تو آپ کا ونڈو انسٹول ہونا شروع ہو جائے گی تو شروع شروع میں سے سکرین دکھاتا ہے آپ کو لیکن تھوڑی تیر تک یہ ونڈو انسٹول کرنا آپ کا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اب آپ نے سیمپل نیکس پہ کلک کر رہا ہے یہاں پر آپ نے کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا اور اس کے بعد انسٹول ناو پہ کلک کریں گے آپ سیٹ اپی سٹارٹنگ تھوڑی ہی دیر میں یہ آپ کو نیکسٹ اوپشن میں لے جائے گا یہ دیکھیں جی ہم یہاں پہ کلک کر کے کریں گے نیکسٹ پہ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سیکنڈ والے اوپشن پہ کلک کرنا ہے دو اوپشن دیئے گئے ہیں اور کسٹم انسٹول پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے والا اپگریڈ اور سیکنڈ والا ہے کسٹم انسٹول پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو لے آئے گا جی سیدھا آپ کے پارٹیشنز میں اب ہم اپنی پارٹیشن بنا لیں گے جس میں ہم ونڈو انسٹول کریں گے اور جس میں ہم ڈیٹا رکھیں گے ہم دونوں پارٹیشن الگ الگ کر لیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈلیٹ کریں گے یہ جو ایم بیز کی کچھ فائل دکھائی دے رہی ہے آپ کو اس کو ہم ڈلیٹ کریں گے ادروائز آپ کے ونڈوز کا بیک اپ رہ جاتا ہے اور ونڈو ڈبل ڈبل شو کراتا ہے آپ کے پی سی میں جب آن کرتے ہیں تو اس لیے یہ والی فائل جو ایم بیز میں ہے اس کو آپ ڈلیٹ کر دیں گے ایسے کر کے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈلیٹ کریں گے ہنٹڈ ایم بی والی فائل کو بھی یہاں سے ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ رہی جی ہماری مین فائل اس کے اندر ہم ونڈو انسٹول کرنے والے ہیں اس کے اندر 500 جی بی کی ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے تو جس میں ہم ونڈو انسٹول کریں گے وہ والی پارٹیشن ہم نے جسٹ ڈلیٹ کرنی ہے تو میرے پاس ونڈو والی پارٹیشن ایک ہی پورے لیپٹو میں بنی ہوئی ہے تو میں اس کو ایک بار ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو اگین پارٹیشن بنانا بھی سکھا ہی دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ہم نے سارا کچھ ڈلیٹ کر دیا ہے یہاں سے پارٹیشن میں سے تو اب ہم بنائیں گے اپنی نیو پارٹیشن جس میں ہم اپنی ونڈو رکھیں گے تو ہنڈرڈ جی بی کی ہم ایک پارٹیشن بنا لیتے ہیں تو ہنڈرڈ کے لیے آپ کو پہلے ہنڈرڈ لکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ آپ نے 30 آپ نے ایکٹرا لگانے ہوں گے تو ہنڈرڈ جی بی یہ آپ کا ہو جائے گا ہنڈرڈ کے آگے 30 آپ لگائیں گے تو یہ ہنڈرڈ جی بی آپ کی پارٹیشن بنا دے گا ایسے اپلائی کرنا ہے آپ نے تو آپ کی پارٹیشن بھی بن جائے گی اور اس کے علاوہ یہ والی جو آپ کی پارٹیشن ہوگی اس میں آپ ڈیٹا بغیر اپنا رکھیں گے جو بھی تاکہ نیکس ٹائم آپ کو سارا کچھ ڈلیٹ نہ کرنا پڑے اگر آپ کی ایک ہی پارٹیشن ہوگی تو ڈلیٹ کریں گے ونڈو انسٹال کرتے ہوئے تو آپ کا سارا ڈیٹا اڑ جائے گا تو اس لیے میک شور آپ نے وہی والی فائل ڈلیٹ کرنی ہے جس کے اندر آپ کی ونڈو پہلے سے انسٹال کی گئی تھی تو اسی والی فائل کو آپ اگین ڈلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اسی میں ہی ہم اگین اپنی ونڈو انسٹال کریں گے تو میک شور کر لینا کہ آپ کا ڈیٹا کون سی ڈرائب میں ہے ورنہ آپ کا ڈیٹا بھی اڑ سکتا ہے تو اب ہم ونڈو کریں گے جی یہ 97GB والی فائل میں تو اس کو ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیمپل اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے نیکس پر اور کچھ بھی نہیں کرنا نیکس پر کلک کر کے اوکے کر دینا یہ دیکھیں اب یہ ہماری ونڈو انسٹال کرنا شروع ہو گیا ہے یہ اب کمپلیٹ ہنڈریٹ تک جائے گا کمپلیٹ انسٹال ہنڈریٹ تک ہو جائے تب تک میں آپ سے ایک کوسٹن بھی کر لیتا ہوں تو میرا کوسٹن یہ ہے کہ ان پی سی وٹیز آئی ڈی ایم آئی ڈی ایم کیا ہوتا ہے آئی ڈی ایم کی فل فارم آپ نے بتانی ہے پی سی بغیرہ میں جو آئی ڈی ایم انسٹال ہوتا ہے اس کا فل فارم بتانی آپ نے ٹھیک ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ ہنڈریٹ ہوتی ہے میں ویڈیو یہاں سے سکپ کر دوں گا یہ دیکھیں جی ہماری فائلز بھی کوپی ہو گئی ہیں پوری کمپلیٹ ہنڈریٹ تک پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا ایک دو سیکنڈ لے گا تو یہ بھی کمپلیٹ کر دے گا اب ہم اس کو ریسٹارٹ کر لیں گے نہیں تو خود ہی ٹین سیکنڈ میں ریسٹارٹ ہو جائے گا تو ہم خود ہی کر دیتے ہیں نیچے سے کلیپ کر کے یہ دیکھیں تو ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ اپنی ٹی ویڈی یا پھر یو ایس بھی جس سے بھی آپ انسٹال کر رہے ہیں اس پر انپلگ کرنا چاہتے ہیں تو انپلگ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہ دیکھیں اب نکال لی ہے کیونکہ وینڈو انسٹالیشن جو ہے فائلز وغیرہ ساری کوپی ہو چکی ہیں اب ہم نے جسٹ ویٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ایک بار پھر سے پیس ہی ہمارا ریسٹارٹ ہوا تو یہ خود بخود ہی ریسٹارٹ ہوتا رہے گا اپنے کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی گبر آنا ہے کہ یہ بار باری سٹارٹ کیوں ہو رہا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں جی وینڈو ایلیون کا لوگو آ چکا ہے ہمارے پاس اور اب ہم کریں گے اپنی لینگویج سیٹ اس کو اپنے یس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم کی بورڈ بھی سیلیکٹ کر دیں گے یو ایس میں یس کر دینا ہے اور ابھی کے لئے ہم اس کو سکپ کریں گے اور جیسے یہ وائی فائی کنیکٹ کا آپ سے اوپشن آئے گا تو آپ نے وائی فائی کنیکٹ نہیں کرنا اثر وائز آپ کو پھر مایکروسوفٹ کا اکاؤنٹ وغیرہ لگانا پڑے گا پھر لمبے رولے میں پھج ہوگے تو اس لئے آپ نے پہلے کر دینا ہے کہ ای ڈونٹ ہے انٹرنیٹ اور اس کے بعد کنٹینیو وید لیمیٹیڈ سیٹ اپ اس کے بعد آپ کوئی بھی نام لکھیں گے جو آپ نام لکھنا چاہتے ہوں اپنے پی ٹی کا تو میں فی الحال کے لئے زیڈ اور بازار لکھ دیتا ہوں نام لکھ کے آپ کو نیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ پاسفورٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی یہاں پہ پاسفورٹ سیٹ کر سکتے ہیں اثر وائز آپ کوئی پاسفورٹ نہیں رکھنا چاہتے تو نیکٹ کر دے سیمپل اوکی اور اب اس کے بعد اگر آپ نے نیکٹ کرنا ہے اگر نیکٹ ایکسپٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سیٹ اپ تو جب تک یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو تو میں آپ سے نیکٹ کوئیسٹن بھی کر لیتا ہوں اور میرا نیکٹ کوئیسٹن یہ ہے کہ وچھ کمپنی ریلیز دی ٹربو ایکسپریس ان نائنٹین نائٹی وچھ کمپنی ریلیز دی ٹربو ایکسپریس ان نائنٹین نائٹی اس کا آپ نے جواب دینا ہے کمینڈ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ہماری وینڈو ہو بھی کمپلیٹ وینڈو 11 کا یہ پورا کا پورا انٹر فیس آپ کے سامنے ہے اس تو وینڈو 11 ہو یا وینڈو 10 دونوں کا اسٹرول کرنے کا پیٹرن الموسٹ سیم ہی ہے تو اگر آپ بوٹے بل یو ایس بی بنوانا چاہتے ہیں ہم سے تو ہم بھی آپ کو یو ایس بی بنا کر دے دیں گے اس کے علاوہ ڈی ویڈی وغیرہ بھی اگر آپ لینا چاہتے ہیں وینڈو اسٹرول کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ زیڈ آزار ڈوٹ کوم سے مل جائے گی اس کے علاوہ آپ ہماری ایپ وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایپل سٹور اور پلے سٹور دونوں پر مل جائیں گے آپ کو اگر آپ کچھ بھی پروڈیکٹ اورڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ایپ سے بھی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تیل دین اللہ حافظ